ہانی آمیر کے بھارت میں چرچے معروف بھارتی صافی نے انٹیویو کے لیے وقت مانگ لیا پاکستان شو بیس انڈسٹری کی ڈمپل گرل ہانی آمیر کی مقبولیت نہ صرف پاکستان بلکہ پڑوسی ممالک بھارت میں بھی خوب ہے جس کا اندازہ حالی میں سامنے آنے والے کومنٹ سے لگا جا سکتا ہے بھارت کی معروف انٹرنیٹ پرسنالیٹی اور صحافی فریدون شہریار جو متعدد سوپر بھولیوڈ اداکاروں کو انٹیویو کر چکی انہوں نے حالی میں ہانی آمیر کے انٹیویو لینے کے لیے خواہش کا اظہار کر دیا بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی کے سر برافتر منگل نے قومی اسمبلی کی رکنی سے استیفہ دے دیا اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے افتر منگل نے کہا میں آج اسمبلی سے استیفہ کا اعلان کرتا ہوں یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی لیکن آج ابیس پریس کانفرنس میں بتا رہا ہوں انہوں نے کہا میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کر سکا بلوچستان کے حالات دے کر فیصلہ کر کے آتا میں ریاست صدر اور حضر عظم پر ادم اعتماد کا اعلان کرتا ہوں پورے نظام پر ادم اعتماد کر رہا ہوں امران خان کی ممکنہ فوجی ٹرائل روکنی کی درخواست پر اترازات آئیت بانی پی ٹی امران خان کی ممکنہ فوجی ٹرائل روکنی کی درخواست پر اترازات آئیت ہوئے ایکسپس نیوز کے مطابق اسلامبال ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے بانی پی ٹی امران خان کی درخواست پر اترازات آئیت کیے کہا کہ کسی مخصوص ایف ایر کا حوالہ دیے بغیر عمومی ریلیف کیسے مانگا جا سکتا ہے جبکہ درخواست کے ساتھ کوئی آرڈر یا دستاویس نہیں لکھائی گئی تیفی بٹ کے بہنوی کا قتل نامزد کیسر بٹ کا سرنڈر کرنے کا اعلان امیر بلاج کے قاتل تیفی بٹ کے بہنوی کے قتل کے اس میں نامزد کیسر بٹ نے سرنڈر کرنے کا اعلان کیا تیفی بٹ کے بہنوی جاوید بٹ کے قتل پر برسہ کی جانب سے مقدمی کے درخواست میں نامزد کیسر بٹ کا بیان سامنے آ گیا کیسر بٹ اپنے بیان میں کہا ہمارا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہم پولیس کے سامنے سرنڈر کریں گے اور پولیس کو مکمین کریں گے موسمی خرابی و بد انتظامی ایک پرواز منصوب بائیس سے زائد تاخیر کا شکار ملک کے مختلف اے پورٹ پر موسمی خرابی و انتظامی مسائل کے وجہ سے ایک پرواز منصوب کی گئے جبکہ بائیس سے زائد ملکی و غیر ملکی پروازیں غیر معمولی تاخیر کا شکار ایویشن ذرائع کے مطابق کراچی کوئیٹا کی پرواز چار گھنٹے تاخیر سے شام سوہ پانچ پجے روانہ ہوگی جبکہ ملتان کی پرواز چار گھنٹے تاخیر سے رات سوہ پجے اسلامباد کی پرواز شام پانچ پجے روانہ ہوگی کریڈٹ کارڈ ان بلوک کرانے کے لئے کال موصول خاتون نے بہتر لاکھ روپے گوا دیئے بھارت میں بہتر سالہ خاتون آن لین فراڈ کا شکار بنی جس کے تحت انہوں نے اپنے بینک میں موضوع بہتر لاکھ روپے گوایا ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق کے واقعہ ریاست کارلا میں پیش آیا جہاں متاثرہ خاتون کمو بہینہ طور پر ریزب وینگ آف انڈیا کے حلقان کے طور پر جان سازی کی کال موصول ہوئی جس نے انہیں بتایا ان پر پریڈٹ کارڈ سیکیورٹی خدشات کی بلوک کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران وکیل نعیم بخاری اور چیف ڈرسٹس میں مقارنہ ہوا جس پر نعیم بخاری نے کہا آپ آواز زونچی کر کے سمجھتے ہیں میں ڈر جاؤں گا میں ڈرنے والا نہیں ہوں سپریم کورٹ میں چیف ڈرسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین اکنی بنچ نے مونال سمیت دو ریسٹرانز کی بندش کے خلاف نظرستانی درخواسنوں پر سماعت کی جس دوران ریسٹران مالکان کے وکیل نعیم بخاری نے دلائل دی دوران سماعت چیف ڈرسٹس نے کہا ہم نے تو ریسٹران مالکان کی رضمندی سے فیصلہ دیا تھا جس پر وکیل نعیم بخاری نے کہا وہ رضمندی رضا کرانا نہیں دی گئی تھی دو ہی آپشن دیئے گئے تھے یا اسی دن بند کر دیں یہ وقت لیں ریسٹران کے مختلف شیئر ہولڈرز ہیں ہمیں موثر حق سماعت نہیں دیا گیا نعیم بخاری نے کہا ماضی میں ایف آئی اے ریسٹران مالکان کے خلاف تحقیقات کر چکی ہے تحقیقات میں نکلا کے مالکان نے کوئی جرم نہیں کیا اس پر چیف ڈرسٹس نے کہا مسٹر بخاری are you serious ایف آئی اے کا اس سے کیا کام لیسنس کی تجدید نہ ہونے پر ایف آئی اے سے تحقیقات کروانے کے کوئی جرم تو نہیں ہوا ایف آئی اے کا اس سارے معاملے پر کیا اختیار ہے نعیم بخاری نے کہا میرے ملک پہ کئی بار جن کا اختیار نہیں تھا وہ بہت کچھ کرتے رہے انیس سو چون میں کیا ہوتا رہا وہ بھی سب کو معلوم ہے اس پر چیف ڈرسٹس نے کہا ہماری پیدائش سے پہلے کے واقعات بتا کر ہم پر انگلی نہ اٹھائیں چیف ڈرسٹس کے ریمارکس پر نعیم بخاری نے کہا آپ آواز اونچی کر کے سمجھتے ہیں میں ڈر جاؤں گا ڈرنے والا نہیں آپ نے خود بھٹو ریفرنس میں لکھا ماضی میں کیا ہوتا رہا جسٹس قاضی فائزی سے نے کہا یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے نیشنل پارک پہ جانورو کے حقوق ہیں ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود تھا پھر بھی آپ کمرشل سے گرمیاں کرتے رہے آپ کانین کے خلافرزی میں ریسٹرون چلاتے ریس پر نعیم بخاری نے کہا لاحسنس موجود تھا سمات کے دوران نعیم بخاری نے چیف ڈرسس سے اونچی آواز میں درائل پر مافی مانگ لی کہا میرے چیف ڈرسس مسکرا نہیں ہیں میں آواز اونچی ہونے پر مافی مانگتا ہوں اس پر چیف ڈرسس نے کہا مافی مانگ لی کی کوئی ضرورت نہیں ہم آپ سے بڑے ہیں بعض اوقات کیس سمجھنے کے لیے مشکل سوال پوچھتے پڑتے ہیں بات ازا عدالت ان نیشنل پارک میں نہائشی سرگوینوں کے خلاف فیصلے پر نظر سانے اپیلوں کا فیصلہ محفوظ کر لیا